آج ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن نے عوام کی تکالیف کو محسوس نہ کیا اور ایک مرتبہ پھر ایک غیر منصفانہ فیصلہ سنا دیا کراچی کی عوام کے ساتھ یہ لگتار زیادتیاں ہو رہی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے اس وقت کراچی جو تباہ ہے کراچی جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے خامخہ اور بلا وجہ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی اتخابات کو مؤخر کر دیا سندھ بھر کے اندر باقی جگہوں پر جہاں جن اصلاح کو آفت زدہ قرار دیا گیا وہاں پر الیکشن کمیشن نے یہ علت بنا کر کہ وہاں آفت زدہ ہے اور پانی اور سیلاب کا معاملہ ہے لوگ پریشان ہیں وہاں الیکشن کو مؤخر کر دیا گیا کراچی میں بلا وجہ کوئی سبب نہیں پورے ایک ڈیڑھ ہفتے سے کوئی بارش نہیں ہوئی اور موسم ٹھیک رہا اور آج ایک تھوڑی جیسی ماہوری جیسی بارش کو سبب بنا کر انہوں نے کراچی میں ایک غیر منصفانہ فیصلہ سنا دیا اور بلدیات کے الیکشن کو مؤخر کر دیا اور یہ سب کچھ ایک پی پی کی اشاروں پر سندھ حکومت کے اشاروں پر ہی کیا جا رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اس وقت یہ باقائنگی سے ایک پارٹی بن گئی ہے سندھ حکومت کی جو ان کے اشاروں پر یہ اب کام کرنے لگے ہیں جو اشارہ وہاں سے ملتا ہے ویسے ہی وہ کرنے کو چلے جاتے ہیں کراچی میں آپ نے بلدیات کے انتخابات کو کیوں مؤخر کیا وجہ ہمیں بتائی جائے بلا وجہ مؤخر کیا گیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات چھیکنے ہیں یہاں پر بی بھوئی سہلاف زدگان والے علاقوں جیسا معاملہ ہے تو پھر کراچی کو بھی آفتزدہ قرار دیا جائے کراچی کو بھی پھر اسی انداز کا پھر فنڈ بھی عجرہ کیا جائے فنڈ تو عجرہ نہیں کیا جائے آفتزدہ تو نہیں قرار دیا جا تو جب آفتزدہ نہیں ہے تو پھر انتخابات یہاں کیوں مؤخر کیے جا رہے ہیں تو پتا چلا بلکل بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہوا ہے جس کو ہم بلکل مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اب یہ ہیلے بہانے آپ چھوڑیں اور فل فور بندیاتی الیکشن کراچی میں مرکت کیے جائیں یہ ہمارا مطالبہ ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک